یہ سادن کال کی بات میں کہہ رہی ہوں سدھ جیون کی چرتہ تو سدھ پرس جانے آج جب میری جسٹی پر جب میرے پروسٹو پول اپیرٹوز پر بہر جگت کی اتیج نام کا پرواہ ہوتا ہے اور وہ پرواہ مستقس کے گیان کے اندر میں لے جایا جاتا ہے تو اپنے کو برام جگت کا پرتکشن کرن ہوتا ہے ان سارے ینکرو پر بہر جگت کی اتیج نام کا پرواہ تڑھا رہتا ہے تب تو اسور کا کہیں پتا نہیں چلتا اتینت رہیسے میں اتینت چھپا ہوا کچھ پتا نہیں چلتا کہاں ہے کیسا ہے ہے کی نہیں ہے کیا کرتا ہے بڑا عدوت لگتا ہے لیکن بدھی کا آسٹرے چھوڑ کر اندریوں کا آسٹرے چھوڑ کر سنسار کا سہرہ چھوڑ کر جن مہان بھاؤں نے ردے سیل وقتیوں نے اس انت پرماتما کا آسٹرے شکار کیا اس سے اپنا نت سممند مانا ان کے سادن کالمی وہی پرماتما ان کے ردے میں پرگٹ ہو کری یہ وشواس دلا دیتا ہے جس کے منا تم بیاکل بیاکل پھر رہے ہو ہے میں تمہارے بھی ترہی ودیمان ہوں یہ انوہ کرا دیتے ہیں پرماتما ان کی موج ہے مطرو مجھے جب سمجھایا جا رہا تھا اسور کے سممند میں تو کسی بھی طرح سے مانا ہی نہ جائے اب مانے کیسے اب آگے بھڑے کیسے ہرے تو مہارات جی نے کہا کہ دیو کی جی پرماتما تو صدا سے جانتے ہی ہیں کہ تم ان کی اپنی ہو ان کو جاننا بتانا سنانا تھوڑی ہے جو تم سوچتی ہو کیسے بتاؤں کیسے سناؤں کہاں پاؤں سونے ان کو جاننے کی بات نہیں ان کو سنانے کی بات نہیں وہی تم پہلے سے ہی جانتے ہی ہیں کہ تم ان کی اپنی ہو لالی بس ایک کام تم اپنے اور سے کرو میرے کہنے سے تم ان کو اپنا مال لو بس اتنا سا پرسات تم کرو باقی تو سب ان کو معلوم ہی ہے وہ کریں گے ہی ہے ہرے ہرے تو میں کیا بتاؤں میری جو اُلجی ہوئی بدھی تھی پڑھنے نکھلے کی اور سائت تے درسن اور منو بجیان کے ادھن کا پربھاو جو تھا اس نے تو مجھ کو بھرمت چکت کر دیا تھا اپنے اور سے تو میں کچھ نہیں کر سکی لیکن ایک بات جو مہراج جی کے سدھانت میں ملی وہی ستے سدھ ہوئی کی کیسا بھی سادق کیون ہو وہ اپنی ایسا مرسا سے پیلت ہوتا ہے تو کرونا میں کی کرونا کا دروازہ کھل جاتا ہے تو میرے سوچنے سے کام بن گیا ایسا نہیں کہہ سکتی میری چاگ تب سے سکتی آگئی ایسا نہیں کہہ سکتی لیکن میری جو انتروتہ تھی اب کیا کروں اس پیڑا سے سنت کے رجدے میں کرونا دروازہ ہوئی میری اس دردناک دسہ سے کرونا سندو پرماتمہ میں کرونا دروازہ ہوئی اور ان لوگوں نے کرپا کی ہوگی ایسا میرا انداز ہے اس لیے اے سمجھ بینا میرے پریاس کے اپنے آپ سے مٹ گیا تو میں اپنے آپ سوچنے لگ گئی کہ ہاں ٹھیک ہے مہارات جی جو کہتے ہیں اپنے اے سمرتزا سے ادھیر ہو جاتا ہے سادق اس کے بھی ترے اپنے بھول کی گلانی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے رجدے کی ویدنا ویپرم کرپالوس ہے نہیں سکتے تو جیسی میری اگر پرکرتی تھی ورودی منوورتی پرماتمہ کے پرتی تو میں نے پکارا نہیں کہا نہیں کہ میری مدد کریں گے کہنے کا تو منی ہی نہیں تھا لیکن میں کیا بتاؤں سنت اور بھگوان کی کرپالوس جو ہے میں مانگنے سے ملتی ہو ایسی بات نہیں ہے اس لئے اس کے آگے ویسیشن لگتا ہے اے ہو تو کی کسی ہے تُسے کرپا ہوتی ہو ایسی بات نہیں ہے سنت نے بھگوانت نے مجھ کو منوا دیا تو مان لیا ہرے ہرے سنت کی وانی میں کچھ ویسیش پرکار کا جادو ہوتا ہے مطروں مہارات جی کی وانی کے پرواب سے جب سے میں نے اس بات کو مانا میرے بھی ترے سے دکھ کا بھار تو اتر گیا اور اس بات کی بھی چنتہ نہیں رہی کہ مجھ کو سادنہ کے سیترم اپنے پرساٹ سے اپنے بل سے چلنا ہے یہ بہبی چلا گیا ایک دم نسطنطہ آگئی میں نے کہا ٹھیک ہے جب ان کو بھی میرا دھیان ہے اور انہیں شکار کرنے کی تطورتا ہے تو بہت بڑیہ بات ہے مہارات ہرہرے دیون بڑھتا رہا پلتا رہا اب آج اپنے بھائی بہنوں کی شیوہ میں ہیں میں یہ نیویدن کر رہی ہوں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو دودہ کی دسہ ہے کبھی سنسار اچھا لگے کبھی پرماتما اچھا لگے اس دودہ کی دسہ میں پرماتما سے ملنے کی اتھکنٹہ جو ہے وہ پربل نہیں ہے کنٹت ہے پرنتو ان کی اور سے مجھ کو سماننے کی اتھکنٹہ کنٹت نہیں ہے بڑی لگن ہے ان میں اور کبھی کبھی مہاراج ہس کر کہہ دیتے ہیں کہ دیو کی جی ہاتھی کے مکھ میں گنہ پکڑا دینا آسان ہے نکال پانا آسان نہیں اگر تم نے کسی بھی کارن سے پریدت ہو کر ایک بار کہہ دیا ہے پربو میں تیری تو اب تم چھوٹنے والی نہیں ہو لالی چھوڑے گا نہیں پورا ہی کرے گا تو انوے سنت کی یہ وانی کی سیسو کو ماں کی جتنی آو سکتا ہے آگے چل کر مجھے ایسا لگنے لگا کہ ماں کو سیسو کی ادھیک آو سکتا ہے ہرے ہرے اب تیسرا پرسن اٹھا کی میں ان کو کس حیث سے اپنا کہوں کون سا سمبند سکار کروں کیسے ہم ان کو اس سمبند کے انصار پیار کریں لاد لڑائیں اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں سب تو یہاں کھو دیا ہے سنت کبیر کافت ہے دور آیا کرتی مہراج جی کے سامنے یہ سنسار ہات بنیا کو سودہ کرنے آیا چترن مال چوگ نو کی نو مور گم آیا میں تو مول گم آ کر بیٹھ گئی مہراج اب کیسے کیا ہوگا تو مہراج جی کبھی کبھی ہس کر کے اپنے جیون کی چچا سنا دیتے اور کہتے دیکھو بھائی ہم کیسے ہیں ہم جیسے ہیں ویسے ہیں ایک بات انہیں معلوم پکی طور سے کہ انہوں نے اپنے میں سے ہمارا نرمان کیا ہے دیو کی جی تم کو بنانے لگے بھگوان نے کوئی میٹری ریل بار سے ادھار نہیں مانگ بایا اپنے میں سے ہی تم بنایا ہے تو جو اپنا ہی انس ہے اپنا ہی آتمی ہے وہ محراج اپنے لئے کہتے ہی مجھے جیسے ایک سمجھ کی محراج جی تھا بھگوان کے ساتھ لالا رہ جاتے تھن پال مدن گو پال پیار کرنے کے لئے کوئی ساتھی ملے گا ہی نہیں کیوں کیونکہ پرماتمہ کو اگر بار بار والے سے سمجھ زور کر پریم کا آدان پردان کرنا ہے تو پرماتمہ کے برابر کیا دوسرا پرماتمہ ہے نہیں ہے تو رہ جائیں گے نیا کے لئے پریم شروع سے جو ان کا ہے اس پریم شروع کا آنند اس پریم شروع کی لہریاں اس دھراتر پر اس مرتوب بھون میں پھیلیں گے کیسے بھو رو گو سی تا پی جو کو سانتی پردان کریں گے کیسے نہیں کر سکیں گے ہرے ہرے